بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں ممید کرتا ہوں سب دو ٹھیک ہوں گے خیر واقعیت ہوں گے اللہ باقی آپ سب کو خوش رکھیں اور اپنی حفظ و امان میں رکھیں تو گاید اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں کہاں بھی موجود ہوں یہ میں اس ٹائم موجود ہوں مویشی منڈی اور ماشاءاللہ سراب گھوڑ کی یہ بہت بڑی منڈی ہے اور یہاں بھی بایا ہوں اور آپ کو یہاں کا مول پورا جانا دکھاتا ہوں یہاں پہ جتنا بھی جانور آئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ایک سے ایک جانور بڑھ کے خوبصورا جانور ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ مطلب جتنے جانور ہیں ان کا ریڈ بھی معلوم کر کے آپ کو سلام بتاتا ہوں ویڈیو کے ساتھ رہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائف کریں جو دوست میرے چینل کے نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب سکریں ان چل آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی تو یہ ریڈ ملوم گردہ اور ویڈیو کے ساتھ رہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی آ پترا آ پترا آ پترا موسیقی 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ جی میں سارے اتر گئے جانور خالی ہو گیا جی ٹینک ماشاءاللہ جی دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت جانور یہاں بے موجود ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں اور یہ جو ماشاءاللہ یہاں پر پڑا ہوئے ہیں یہ آپ جانوار دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنا خوبصورت ہے پیارا جانوار ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ مارنا نہیں ہے مجھے سہیے نا ڈرنا بھی نہیں آپ نے شہید یہ جانوار ہے ماشاءاللہ وہ کتنا پیارا خوبصورت جانوار ہے وہ بندے جو ہے نا سو رہے سارے سکون کر رہے ہیں رات بھار بیچارے جاگتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں پھر بیٹھا ہوئے اور جتنے بھی آپ کو اس سیڈ پر دیکھو تو اچھا ماشاءاللہ یہ کتنے گئے یہ والا جو کھڑا ہوئے بار کی سیڈ پر یہ ہے اس کا ستارہ لاغ رہے ہیں ستارہ لاغ رہے ہیں اور اس کے ساتھ والا جو کھڑا ہوئے جس کو باندھ رہے ہو اس کا پندرہ لاغ رہے ہیں اس کا پندرہ لاغ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سترہ لاغ کا ہے اور وہ ہے پندرہ لاغ کا وہ میں آپ کو دیکھا ہوں اگر قریب سے تو آپ دیکھیں اور ریٹ کی بات کیا ہے مطلب جانوار ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے دیکھ سکتے ہیں اگر مجھے ٹانگ مارے تو شاید میں پتہ نہیں کہاں پہ جا گے گروں گا اچھا جی اذان بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ نماز کا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی وہی نسل کے ہیں سہی وال کے بڑے بڑے جانور سبحان اللہ جی کتنے پیارے پیارے خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ لیکن بندہ کوئی نظر ہی نہیں آرہا کہ بھائی سارے چلے کھا گئے سارے سے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیے رہے ہو بے اچھا ہاں کیوں کہ ہاں وہاں کی سیٹ ستا پہ کیا پہ ملے ہونہ فوراں فوراں اٹھے ہی پہ ہوا انہی لائے رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی صاف سے ترہے اس کو ماشاءاللہ تیار کر رہے ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پیارے خوبصورت جانور ہے لیکن ریٹ اسٹیم نہیں معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھائی جو ہے نسکون رات کو بری رات جاگتے رہتے ہیں بھائی تو وہ اس ٹائم ابھی سو رہے ہیں دن میں ماشاء اللہ گائد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارے پیارے جانوار ہے یہاں سے یہ پورے بیٹھے بھی ہیں سارے اور وہ بھائی جوانا لینے کے لیے یہاں پر آئے اور بھائی جوانا وہاں بیٹھے ہیں اور ان سے ریڈ بھی معلوم کرتے ہیں یہ تو یہاں سے آپ جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں پھر ریڈ جوانا ان کا معلوم کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ کتنے خوبصور جانوارے بڑے بڑے ماشاء اللہ آئیٹ دیکھ سکتے ہیں ان کی آپ تو یہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ جوانا موجود ہیں السلام علیکم السلام بھائی جانے کیا لے بھائی ٹھیک ہو بالکل فٹ فارڈ ہو تبیہ ٹھیک تو بھائی ان کا تولہ ریڈ معلوم کرنا ہے اگر یہ آپ بتا جاتا دورا مجھے یہ بتائیں بھائی بتائیں کیونکیں تو آج آئی آپ چنک دیکھیں گے پھر آپ سے بتاؤں گا جی آئیے تو یہ کتنے کوئی بھائی یہ بھائی جانا ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کے یہلو ہیں چھولاس تو یہلوی دوسرے نمبر ہے یہ بھائی جانا ساڑھے چار لاکھ روپے کا ہے یہ ساڑھے چار لاکھ پر ہے اور اسے cią سے character وہ آٹھ لاکہ وہ آٹھ لاکہ ہے دیکھ وہ بھی دو داندgrand وہ بھی دو داندھ ہے اچھا ماشاء اللہ اور یہ اسی دن waits بڑی ہے اور اس کا مجھے ریڈ بتا دے یہ 4 دانگ ہیں ابھی ادھر آکر شے دن دوائی ہے تو اس کا کتنا ریڈ ہے اس کا پنتالیس لاکھ فرٹی فائیف 45 دیا ماشاء اللہ اس کا ریڈ بھی ہے 45لاک بھائی بتا رہے ہیں اور اس کا کتنا چھے دانگ ہے ماشاء اللہ آپ اس کی حییڈ دیکھ سکتے ہیں مانے اور ماشاءاللہ یہ چالیس پہنتالیس مانے اور آپ ماشاءاللہ کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں اور کتنا بڑا ماشاءاللہ یہ جانور ہے اور وہ بھی دیکھیں ادھر سے بھی جو انا ہے تو ادھر سے بھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ اور یہاں پہ یہ جو جانور کھڑے میں اور یہ بھلا بھی بیٹھا پہ اچھا اس کا بھی ریڈ معلوم کرتے ہیں استاد بھائی یہ کتنے گئے یہ بجن ساڑھے بارہ لاکھر پہ گئے یہ ساڑھے بارہ لاکھر پہ گئے تو غائد یہ دکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ مطلب اس سال منڈی میں اتنے مہنگی کیوں ہیں بجن مہنگی ہے بہت زیادہ مہنگی بہت زیادہ ہے ہر چیز تو کتنی مہنگی ہوئی ہے جو مکی ملتی تھی سولان سور پہ ابھی پہ مل رہی ہے چوہی سور پہ جیسے کہ آپ جانوروں کا چارہ وغیرہ لیتے ہو آخر وہ تو اتنا مہنگا ہو گیا اس سالہ نا یہاں ایک ہزار پہ منڈ دے رہے ہیں چارہ مجھے اچھا منڈی میں آپ دیکھو پانچ دار کی گیلن کے یہ گاڑی ہے پانی والی تو ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ لے کے کہاں سے آئی ہو جانور ہم بہاولپور سے لے گئے بہاولپور سے لے گئے حالانکہ پچھلے سال منڈی اتنا مہنگی نہیں تھی سال منڈی مہنگی ہو گی جیسے کہ آپ کو پیٹرول مہنگا ہو گیا مہنگی اتنا زیادہ ہو گیا تو آپ کا اتنا آخر خرچہ کرائے بھی تو لگ جاتا ہے نا آخر جب یہ بتا رہے ہیں اتنے ریڈ پر آنا سوا دو لاکھ دو لاکھ رپیہ تو کرایا لیتے ہیں بہاولپور سے ادھر آنے کا لو جی رائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مہنگی زیادہ ہو گی لے کے آنے پر اگر اتنا قرائے سمجھ لو دو جانورت ان کے راستے پر جو آنا چلے جاتے ہیں تو یہ لے کے آتے ہیں بھائی کرائے اتنا مہنگ ہے جن کا چارہ وغیرہ لیتے ہیں یہاں پر جگہ وغیرہ لیتے ہیں کھلانے کے لیے پورے سیٹ اپ یہاں پر کرنا پڑتے ہیں پانی وغیرہ کے لیے وہ پورے سیٹ اپ کرنا پڑتے ہیں تو ریڈ جیسے کہ آپ نے سن لیا آئی کون ٹیک کرنا چاہے تو نمبر بھی میں یہاں پر جو آنا بھائی کا آپ کو معلوم کر کے بتا دیتا ہوں تو ساتھ آپ اپنا نمبر بتا دیں ویڈیو میں اگر آپ سے کوئی نمبر چاہے اور اس نمبر پر کون ٹیک کریں تو یہاں سے آپ آ کے لے سکتے ہیں اور یہ بھائی ہیں آپ کا نام کیا آپ کے لے سکتے ہیں پھر بھی جو آنا ڈسکونڈ کے ساتھ مل جائیں یہاں نا تو انشاءاللہ آپ کو جو آنا ڈسکونڈ کے ساتھ یہاں پر کم پیسوں میں دے دیں گے